وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج کی کلاس کا آغاز ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیات سے کریں گے 54 اس کی آیات ہیں قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام فُس سے لطپی ہے یعنی کھول کر تفصیل سے بیان کی گئی اس کے مضامین کی طرف چلیے تو پہلی آٹھ آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کا تعرف کرواتے ہیں کہ یہ کتاب بشارت دینے والی بھی ہے اور خبردار کرنے والی بھی اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں لیکن کافر اسے سننا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اپنی جگہ عمل کریں اور مسلمان اپنا عمل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریعت اور رسالت کے متعلق بات کی گئی ہے اور استقامت کی دعوت دی گئی ہے فرمایا گیا کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ رخ کرو اب تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں الحمدللہ کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور آخرت میں کامیابی کی کنجی دراصل یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اسی کی طرف رخ کر کے اسی کی فرمابرداری اور اطاعت کی جائے اللہ فرماتے ہیں کہ مشرقین برباد ہوں گے یہ منکر آخرت بھی ہیں اور زکاة بھی ادا نہیں کرتے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کے لیے نا ختم ہونے والا عجر ہے آیت نمبر نائن سے لے کے ٹویلف تک میں توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے رب العالمین بھی ہے اسی نے چھے دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین میں برکتیں رکھ دیں آسمان پہلے دھوان دھوان تھا اور زمین اور آسمان کو وجود میں آنے کا حکم دیا تو وہ فرما بردار ہو کر وجود میں آ گئے سات آسمان ہیں اور ہر آسمان کے لیے الگ الگ احکامات جاری کیے گئے یہ ساری منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ عزیز اور علیم کی طرف سے ہے اس کے بعد آیت نمبر تھرٹین سے ایٹین تک میں اللہ تعالیٰ تاریخی دلائل دیتے ہیں کہ قریش مکہ کی طرح قوم آدھ اور قوم سمود دونوں کو توحید کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور اللہ ایسی طاقتور ہستی ہے جو ایسی متکبر قوموں کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے حلاق کر سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھ ایک ایسی متکبر قوم تھی جو زمین میں ناحق تکبر کا مظاہرہ کرتی تھی اور چیلنج کیا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے فرمایا یہی حال سمود کا تھا دونوں کو حلاق کیا گیا اور ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو ایمان لائے تھے اور بچ بچ کر زندگی گزارتے تھے آیت نمبر 19 سے 29 تک میں اللہ کے دشمنوں کا اخروی انجام بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی اور یہ کافر اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تو وہ کہیں گی کہ ہمیں اس خدا نے گویای دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے قرآن میں ہم آگے جا کے یہ بھی پڑھیں گے کہ زمین بھی گواہی دے گی اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف آزا بھی گواہی دینے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت چپ چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ کبھی تمہارے اپنے کان تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے عامال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور برپا کرو تاکہ تم غالب آسکو تو انہیں اللہ بدترین عذاب سے دوچار کرے گا اور اللہ کے دشمنوں کی جزا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ لوگ جو بگڑے ہوئے لوگوں کے پیروکار یا فالورز تھے وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے انسانوں اور جنوں کو دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں اور وہ زلیل ہو جائیں آیات 30 سے لے کے 36 میں بہت خوبصورت آیات ہے ان کا مطالعہ ضرور کیجئے گا اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو تو اللہ کو مان لینا صرف کافی نہیں ہے بلکہ پھر ماننے کے بعد اللہ کے لیے ثابت قدمی دکھانا لازم ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتیں نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہاں تمہیں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی دنیا میں تو ہم کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن جنت وہ ہے جہاں ہر تمنا پوری ہوگی پھر اللہ تعالی ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا کام بتاتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے کہ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں یعنی خود بھی نیک عمل کیا اور دوسروں کو بھی بلایا اور اپنی مسلمانیت پر ثابت قدم بھی رہا اور پر اعتماد بھی رہا پھر اللہ تعالی اس راستے پر چلنے والوں کو دوبارہ نصیحت کرتے ہیں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ نیکی اور بدی یقصہ نہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو اور اس کا نتیجہ اللہ تعالی کیا بتاتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ برائی کے جواب میں بھلائی کی جائے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف بھلائی کرو بلکہ بہترین بھلائی کرو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اس لیے کہ شیطان تو بدی کے مقابلے میں زیادہ بدی کرنے کے لیے اکسایا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس وقت دل سے اٹھ کر باہر دوڑتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے آیت نمبر 37 سے 48 تک میں توحید کے دلائل ہیں اور آخرت کے دلائل ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اگر اسے عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو اعتراض کیا جاتا کہ عربوں کے لیے عجمی قرآن کیوں نازل کیا گیا پھر فرمایا ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفاہ ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ ہجاب ہے اور ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے پھر فرمایا قیامت کا علم اور تمام امور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے آخری حصے میں آیت نمبر 49 سے 54 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتے نہیں تھکتا لیکن چونکہ انسانوں کے اندر سبر کی کمی ہے تو وہ نزولِ آفات پر مایوس ہو جاتا ہے اور نعمتیں ملنے پر پھول کر آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے اسی طرح مسئیبت میں لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے اور خوشحالی میں اکڑنے لگتا ہے ایسے غیر مستقل مزاج لوگوں کو اپنے انجام پر غور کرنے کی نصیحت کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن حق ہے اور حق واضح ہو کر رہے گا لہٰذا شک کرنے والوں کو یہ یقین حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں سورت الشورہ مکی سورت ہے 53 کی آیات ہیں آئیے اس کے مزامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں پہلی بارہ آیات میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ولی ہے سرپرست ہے کارساز ہے عربی قرآن کے نازل کیے جانے کے بعد حجت تمام ہو گئی ہے اور آخری پیغمبر پر آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں فرشتے حمد اور تسبیح کے ساتھ زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں اب انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں انسان کو عقیدے کی آزادی دی گئی ہے ورنہ اللہ چاہتا تو دنیا میں صرف ایک ہی امت ہوتی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں میں جوڑے بنائے اور دنیا میں پھیلا دیئے لیکن کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں آیت نمبر تھرٹین سے لے کر ٹوینٹی تک میں اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دین کے آ جانے کے بعد اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اس لئے علم آ جانے کے بعد شک کا رویہ اختیار کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر عدل قائم ہو اور قیامت آ کر رہے گی اور انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا ثواب دینے پر قادر ہے اس حصے میں ہم آیت نمبر 15 کو دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباہ نہ کرو ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لیا اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہمارے عمالت ہمارے لیے اور تمہارے عمالت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان دنیا میں قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کے برخلاف اہل کفر دنیا میں نہیں ڈرتے لیکن قیامت کے دن لرزنے لگیں گے آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کا جو خودسختہ انسانی قانون ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے اللہ کے قانون پر ایمان لاکر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے آیت نمبر 23 سے لے کر 43 تک میں اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئی ہیں اہل ایمان کا عجر و ثواب بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ غفور بھی ہے اور قدردان بھی ہے وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور دعوت کو قبول کر کے نیک عمال کرنے والوں کے فضل میں اضافہ فرماتا ہے اور انکار کرنے والوں کو سزا دیتا ہے اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں لیکن وہ نپا تو لا رزق دیتا ہے ورنہ انسان زمین پر بغاوت کر دے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے آسمان میں زمین میں سمندر اور ہوائیں اس کی نشانیاں ہیں جس میں ہر سابر اور شاکر انسان کے لیے دلائل موجود ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کو قائم کرنے والے ہوں گے اور شریعت کو قائم کرنے والے ہوں گے ان کے یہ دس اصاف ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بے شرمی کے کاموں سے فواہش سے بچتے ہیں غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں اللہ کے حکامات کی تعمیل کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں شورا کا لفظ یہاں پر آیا یعنی اسلام میں ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد اگلی صفت ہے کہ انفاق کرتے ہیں اور زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر آخری بات فرمائی کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے لیکن جو ظلم کے بعد بدلہ لے اسے ملامت نہیں کی جا سکتی بالخصوص جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے ہیں ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن بدلے اور انتقام کے بجائے سبر اور درگزر حوصلے کی بات ہے آیت نمبر 44 سے لے کر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی سرپرست نہیں جو اسے راستہ دکھائے اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر خوشوتاری ہو جائے گا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کال نہیں سکے گا اور اللہ کی بادشاہت ثابت کر کے یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے اولاد کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے کسی کو لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور کسی کو بانج رکھتا ہے یہ سارے اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں آخری حصے میں آیت نمبر 51 سے 53 تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے اور پچھلے رسولوں پر گی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل بیان کی گئی اور فرمایا گیا کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیج کر پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی کی جا رہی ہے پہلے آپ کو علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ ہی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا ہے صورت الزخرف مکی صورت ہے ایٹی نائن آیات ہیں اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے الہ کو بادشاہ تسلیم کرو اور اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرو پہلی آٹھ آیات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور یہ کتاب مبین ہے یعنی کھلی کتاب ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں اور فرمایا کہ جو قومیں اپنے نبی کا مزاق اڑاتی ہیں انہیں ہلاک کر دیا گیا حالانکہ وہ قریش سے زیادہ طاقت رکھتی تھی ساتھ یہ فرمایا کہ در حقیقت یہ امل کتاب میں سبت ہے یعنی یہ کتاب اس امل کتاب سے ماخوز ہے جہاں سے تمام انبیاء کی کتاب میں ماخوز ہیں آیت نمبر نائن سے لے کر فورٹین تک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش اللہ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن اس کی ربوبیت پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اس نے زمین میں راستے بنائے آسمان سے پانی نازل کیا مردہ زمین کو زندہ کیا اور اسی طرح تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے اللہ ہی نے جوڑے بنائے اور کشتیوں اور جانوروں کی صورت میں سواریاں فرام کی تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی خدرت کا اعتراف کر لو اسی حصے میں سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو ہمارے لئے مسخر کیا ورنہ ہم انہیں قابو میں رکھنے کی سکت نہ رکھتے تھے اور ایک روز پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے آیت نمبر 15 سے لے کر 25 تک میں شرک فضات کی تردید ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے خالق مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا نہ خالق مخلوق کا حصہ ہے اور نہ مخلوق خالق کا حصہ یعنی نہ خالق کی اولاد ہے اور نہ کوئی صفات اور اختیارات میں کا شریک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں حالانکہ خود ان کو بیٹے پسند ہیں فرشتے تو بس رحمان کے بندے ہیں اور انہیں بیٹیاں قرار دینے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے آیت نمبر 26 سے 45 تک میں قریش کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید بھی دعوت ابراہیمی کے این مطابق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ میں آپ لوگوں کے معبودوں سے بیزار ہوں اور میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن قریش قرآن کو جادو کہہ کر انکار کر رہے ہیں اور فضول سوال اٹھا رہے ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے یہ یہ لوگ تقسیم نہیں کر سکتے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ دنیا میں تو میں نے گزر بسر کے اوقات مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیئے ہیں اور کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فوقیت دی ہے اور ایک بڑی ہی اہم بات اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے یعنی سارے لوگ کفر کی طرف دوڑ پڑیں گے تو ہم کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت سب چاندی سونے کے بنا دیتے یہ تو محض حیات دنیا کی متا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے پھر اللہ فرماتے ہیں رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے وہ روکتا ہے ذکر کیا ہے رحمان کے ذکر سے غفلت برتنا اللہ کی یاد بھی ہے اس کی طرف سے آئی بھی نصیحت بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ روز قیامت پچھتائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بحروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ہدایت یہ کی گئی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں یہی صرات مستقیم ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کے لئے نصیحت ہے آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فیرون کا تذکرہ کیا کہ فیرون نے اللہ کی حاکمیت سے انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑھ چڑھ کر نشانیاں دکھائیں یعنی وہ جو اسا تھا اور یدے بیضہ اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں تھیں جیسے کہت پڑا مصر میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا جوئیں اور سرسریاں پھیلیں مینکوں کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا اور یہ سب جب عذاب آتے تو وہ حضرت موسیٰ سے دعا کرواتے لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتے تو پھر وہ کفر کی راہ پر چل پڑتے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا حضرت موسیٰ کی تحکیر کی کیونکہ وہ مال اور منصب میں ان سے کم تھے فیرون کا دعویٰ تھا کہ وہ رب عالی ہے اور وہ الہ ہے وہ اپنے آپ کو کلی اختیارات کا مالک سمجھتا تھا اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا میرے لئے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور کیا مصر کے یہ دریاں میرے زیر تصرف نہیں ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان دعویوں کے باوجود بلا خرکار وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہوا اللہ تعالی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فیرون ہر عامر کی طرح اپنی ریاہ کو ہلکا سمجھتا تھا اور عوام کا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے عامر کی اطاعت کرتی تھی اسی لئے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کو حدیث میں افضل ترین جہاد کہا گیا ہے اور سورہ مومن میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو فیرون کے دربار میں وہ جو مومن شخص تھا جس نے کلمہ حق کہا تھا آیت نمبر 57 سے 67 تک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا گیا تو مکہ کے لوگوں نے مزاق اڑایا اور غل مچا دیا کہ تمہارے معبود اچھے ہیں کہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا اور تم لوگوں کا رب اللہ ہے اسی کی اطاعت کرو لیکن وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے اور ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور روز قیامت آج کے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک میں اللہ تعالی توحید پر ایمان لانے والوں کا انجام بتاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ متقین سے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ملال تم اور تمہارے اہل خانہ جنت میں ہوں گے وہاں سونے اور چاندی کے برطن گردش میں ہوں گے ہر خواہش پوری ہوگی اور آنکھوں کی لذت کا سامان ہوگا اور ہر قسم کے میوے میسر ہوں گے اس کے بعد آیت نمبر 74 سے لے کر 80 تک میں مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی خفیاں باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتا حالانکہ اللہ کے فرشتے تمام چیزیں لکھ رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرے گا آیت نمبر 81 سے لے کر 89 جو آخری حصہ ہے خلاصے پر مشتمل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں وہ بے عیب ہستی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انہیں کھیل کود میں مگن رہنے دو یہاں تک کے ملاقات کا دن آ پہنچے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان کا بھی الہ ہے اور زمین کا بھی الہ ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا بھی وہ بادشاہ ہے اور کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا سفارش صرف ان لوگوں کی قبول ہوگی جو حق کی گواہی دیں گے اور اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ جب مشرقین اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر عقل سے کام نہیں لیتے اور پھر آخری آیت میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کریں بہت جلد مشرقین کو انجام پتا چل جائے گا سورت الدخان مکی صورت ہے 59 اس کی آیات ہیں دخان دھوئے کو کہا جاتا ہے آئیے اس کی آیات کی طرف چلتے ہیں پہلی آٹھ آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا نزول ایک مبارک رات میں ہوا جس میں حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں یہ مبارک رات کونسی ہے قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لیلت القدر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے اور خالق ہے وہ معبود ہے وہی اگلوں اور پچھلوں کو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک میں مشرقین کے رویوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرقین مکہ شک میں مبتلا ہو کر دنیا کو کھیل سمجھ کر کھیل رہے ہیں اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیا ہے اور ایسا شخص جسے سکھایا اور پڑھایا گیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ نبی آنے کے بعد بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عذاب ہٹا دیں تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر رہے تھے یہاں دھوئے کے حوالے سے دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے مسلسل انکار اور مخالفت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے کہت جیسے کہت سے میری مدد فرما اور اس وقت شدید کال پڑا اور بھوک کی شدت سے برا حال ہو گیا اور آخر کار ابو سفیان نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تصلا رحمی کی دعوت دیتے ہیں آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مسئبت کو دور کر دیں یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم پہ سے یہ عذاب دور کر دیا جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے اور دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ دخان سے مراد وہ دھوہ ہے جو علامات قیامت میں سے ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم دس علامات نہ دیکھ لو یا دس علامات ظاہر نہ ہو جائیں یہ دونوں چیزیں اس دخان کی تشریح میں ہمیں ملتی ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں چلیے تو سیونٹین سے لے کر تھرٹی تھری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ کے رویے فیرونی ہیں فیرون نے بھی زمین میں سرکشی کی تھی حضرت موسیٰ نے اسے دعوت دی کہ اللہ کے مقابلے میں بڑے بننے کی کوشش مت کرو لیکن وہ نہ مانا اور اسے ہلاک کیا گیا تاریخ میں عبرت کا سامان موجود ہے اور اللہ جب مجرموں کو ہلاک کرتا ہے تو نہ ان پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انہیں محلت بھی نہیں دی جاتی اور فیرون کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والا تھا سرکش تھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا آیت نمبر تھرٹی فور سے لے کر تھرٹی سون میں اللہ تعالیٰ نے قومِ طبع کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے کہ طبع بادشاہوں کا لقب تھا یہ قومِ صبع کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح متکبر اور مغرور تھے جیسے مشرقین ہیں اور ان مشرقین سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بہتر ہیں یا قومِ طبع کے لوگ اللہ نے انہیں حلاق کیا یہ نافرمان اور مجرم تھے آیت نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کر فورٹی ٹو تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تخلیقِ کائنات بلا مقصد نہیں ہے اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت کائنات کو پیدا کیا اور قیامت ضرور برپا ہوگی اور وہاں پر کسی کو کوئی مدد نہ مل سکے گی ایمان لانے والوں پر رحم کیا جائے گا آیت نمبر فورٹی ٹری سے لے کر ففٹی میں اللہ فرماتے ہیں کہ گناہگار لوگوں کے لئے زکوم کا کھانا ہوگا اور آگ ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا نستغفر اللہ شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم با اقتدار اور با عزت بنتے تھے دنیا میں اب عذاب کا مزا چکھو اور آیت نمبر ففٹی ون سے لے کر ففٹی سیون تک میں اللہ تعالی متقین کا انجام بتاتے ہیں کہ وہ مقام آمن میں ہوں گے انہیں باغ اور چشمے اور قیمتی ریشمی لباس اور بڑی آنکھوں والی ہوروں سے نوازا جائے گا انہیں جنت میں دوبارہ موت نہیں آئے گی اور یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا اور در حقیقت یہی بڑی کامیابی ہے اور آیت نمبر ففٹی ایٹ ففٹی نائن آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی میں یا دہانی کے لیے آسان بنایا ہے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا چاہیے اور مشرقین کو بھی انتظار رہے بہت جلد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اللہ تعالی ہمیں متقین میں شامل فرمائے اور مجرمین کے انجام سے بچائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین